سنجد ات کے فینس کے لیے منگلوار کا دن ایک بری خبر لے کر آیا سنجد ات بیتے ایک دو دن سے سواستہ سمبن تھی کارنوں سے اسپتال میں بھرتی تھے جس کے بعد منگلوار کو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے ذریعہ اعلان کیا کہ وہ فلموں سے کچھ وقت کے لیے بریک لے رہے ہیں یہی سن کر ان کے فینس کا حال بے حال ہو گیا اس اعلان کے کچھ دیر بعد ہی خبر آئی کہ سنجد ات پھےپڑوں کی کینسر سے جوچ رہے ہیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سے ہی فینس سنجو بابا کے بہتر سواستہ کے لیے پرارتنا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سبھی کو بھروسہ ہے کہ سنجد ات کینسر کو مات دے کر جلسی فلموں میں واپسی کریں گے دوستوں اسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد منگلوار کو سنجد ات نے سوشل میڈیا پر خلاصہ کیا کہ وہ فلحال فلموں سے کچھ وقت کا بریک لے رہے ہیں لیکن خبر سامنے آئی ہے کہ سنجد ات پھےپڑوں کی کینسر سے جوچ رہے ہیں یہ جانکاری ملتے ہی انہیں امیتاب بچن ابشیق بچن سلمان خان جیسے ستاروں نے فون کیا لیکن فلحال ان کی کسی سے بات نہیں ہو سکی سنجد ات کی پتنی مانتار ان کے دونوں بچے فلحال دوبائی میں ہیں سنجد ات کے جو مطر ان کے آواز پر ہیں یہ جانکاری ملنے کے بعد پہنچے ان کے مطابق کینسر ابھی جس سٹیج میں ہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سنجد ات کو ترنت امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہوگا سنجد ات کی ایک فلم سڑک 2 کا ٹریلر منگلوار کو ریلیز ہونا تھا لیکن اسے ایک دن کے لیے ٹال دیا گیا تھا میڈیا ریپورٹس کی مانی تو حال ہی میں سنجد ات اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے سوموار کو انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی گھر لوٹنے کے بعد سنجد ات نے کہا کہ انہیں کچھ سمیں کا بریک چاہیے ساتھ ہی انہوں نے سبھی سانوروت کیا کہ کسی طرح کی افواہن نہ پھیلائیں وہ جلد ہی کام پر واپس لوٹیں گے سنجد ات نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہیلو دوستوں میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے جلدے اپنے کام سے کچھ وقت کا بریک لے رہا ہوں میرا پریوار میرے دوست میرے ساتھ ہیں میں اپنے شب چنتکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پریشان نہ ہو اور کچھ بھی بے وجہ افواہن نہ پھیلائیں آپ کے پیار اور دعاوں سے میں جلد لوٹوں گا دوستوں ویسے تو فلحال فلموں کی شوٹنگ کم ہو رہی ہے لیکن شوٹنگ کے شیڈیول ضرور تائے کیے جا رہے ہیں لیکن سنجد ات کے بیمار ہونے کے بعد ان کے سبھی شیڈیول کو ٹال دیا گیا ہے یہ اشراج فلمز کے بینر تلے بن رہی پیریڈ ڈراما فلم شمشیرہ کی شوٹنگ کو سنجد ات کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے فلحال ٹال دیا گیا ہے فلم کا انتیم شیڈیول ہی بچا ہے لیکن اب وہ پوری تب ہی ہوگی جب سنجد کی طبیعت درست ہو جائے دوستوں کہ آپ بھی سنجد ات کے فین ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو ایسی ہی لیٹس خبروں کے لیے سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں